اسلام خوبصورت ترین تحذیب دانائیں موضوع میرا ہٹتا پیہ توڑا جائے اسلام خوبصورت ترین تحذیب دانائیں اسلام جتنا کوئی محذب مذہب نہیں اور اسلام اپنے منن والینوں جتنا محذب بیکھنا چاہنا اتنا کوئی مذہب بیکھنا چاہنا ہی نہیں اس دی اتنی خوبصورت تحذیب ہے اتنا خوبصورت مذہب ہے اتنا محذب معاشرہ ہے کہ جدی کائنات اندر ابتداء تو لے کہ آخر تک کوئی مثال نہیں مل سکتی مگر افسوس کہ آج کلمہ پڑن والا بندہ انہوں اس گلدہ احساس ہی نہیں کہ میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں اور کیا میں نے یہ چیز زیب دینی ہے یا نہیں کہ آپ میری گفتگو غیر محذب تھے نہیں کیا میرا کلام اسلامی تحذیب تو گرے ہویا تھا نہیں جو موں درہوے آکھی جا رہے ہیں کوئی میں یار نہیں وزیر بھی آکھی جا رہے ہیں مشیر بھی آکھی جا رہے ہیں بڑے بڑے لوگ آکھی جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کہ آکھنے کے نہیں آکھنے ہر کوئی آکھی جا رہے ہیں اسلام نے تاکہ وَلَا تَسُبُّ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ حِلْمِ قَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ عَمْمَتٍ عَمَلَهُمْ فَجُرُبِّ عَمْمَا تَعْمَلَهُمْ یہ اسلام دی تازیب اللہ نے سرکار دے غلامان اس دور منع فرما دیتا ہے فرمایا کافران دے سامنے انہا دے جڑے خدا جنہا نو بڑھائی ودین کملے فرمایا انہا نو بھی تسی برا بلا نہ آکھو اس واسطے جے سامنے آکھ سواتے او پلٹا کے تو آڑے خدا نو آکھ وزین انہاں تا پتہ ہی کوئی نہیں بس آڑے خدا تا جوٹھین تینان دا خدا تا سچا اگر انہاں پتہ ہوئے تو واتھا ہونا آکھ سین لیکن انہاں کملے انہاں پتہ ہی کوئی نہیں انہاں ہی نہیں سمجھنا بجے ہو جائے ساڑے نہیں ہو جائے انہاں دا بھی ہے بغیر علم قرآن نے لفظ استعمال کی اس واسطے او پلٹا کے اوہ غلط گالتو آڑے خدا نو آکھ وزین لہٰذا تسا اپنے خدا نو میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا اپنے ماں پہ انہوں گالی نہ دے ہو اپنے ماں باپنوں گالی نہ دے ہو ماں پہ انہوں گال نہ کر دو عرض کی تھی کہی سنیا کون ہی جی بے وقوف جڑھا اپنے ماں پہ انہوں گال کڑے سی بڑی توجہ وڑا جوان حضرات صحابہ عرض کی تھی سنیا اے جی کوئی کمل آئے جڑھا اپنے ماں پہ انہوں گال کڑے کون ہی جو سکتا سرکار نے فرمایا ہاں فرمایا جڑھ لے توں کسے دے ماں پہ انہوں گال کڑ سی تہ تیرے ماں پہ انہوں اگلا گال کڑ سی اس نہیں کڑی تین کڑی اس نہیں کڑی تین کڑی ہے صحابہ نو لے سمجھ آئی فرمایا ہاں ہاں توں اپنے ماں پہ انہوں گال آپ کڑوائی ہے توں پہلے نہ کڑیں ہاتھ ہو تیرے ماں پہ انہوں گال کی دو کڑ دا سرکار نے فرمایا اپنے ماں باپ انہوں گالی نہ دے ہو کال صحابہ نو پھر سمجھ نہ آئی صحابہ نوی عرض کی تھی سنیا انج کیوں ہوسکتا ہے سرکار نے فرمایا انج ہو سکتا ہے جلے توں کس ادہ پہ انہوں گال کڑ سیں تو تیرے پہ انہوں ولا کے گال کڑ لے سی فرمایا جہاں توں نہ کڑی آتا تیرے پہ انہوں گال ہو کوئی نہ کڑی آتا توں اپنے پہ انہوں آپ گال کڑی اے سرکار تے ارشاد اسلام دی تعذیب اس لیول دی خوبصورت ہے فرمایا اپنی زمان اس لیول دی سمال کے رکھ تاکہ تیری عزتی محفوظ رہوے اور معاشرہ دے ہر مسلمان فرد عزت محفوظ رہوے اے اسلام دی معاشرہ دی تعذیب ہے اس تو اور سوڑا مذہب سوڑی گل سکھاونا لہا اور کوئی دنیا دے مذہب آیا ہی کوئی